آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں کہ فنکشن وی لک اپ کس طرح سے یوز ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وی لک اپ ہوتا کیا ہے وی لک اپ جیسے نام ہے اس کا وی ورٹیکل لک اپ پر لک اپ پر اینی ویلیو ورٹیکل ہی کسی ویلیو کو لک اپ کرتا ہے جس طرح سے میں نے یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئے وی لک اپ اسٹینڈ پار ورٹیکل لک اپ ہے اس فنکشن ان سپریڈ شیٹ سوفٹر سچ اس میکرو سوفٹر گوگل شیٹ وی لک اپ میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے آپ کے پاس لک اپ جو فنکشن بہت سار ہیں جس میں وی لک اپ ہے ایچ لک اپ ہے ایڈیکس میچ ہے ایکس لک اپ ہے لیکن اگر میں کہوں گے اس ٹائم جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے فنکشن وہ وی لک اپ ہے کیونکہ کمپیٹیبلی یوز کرنا بہت آسان ہے تو زیادہ تر یوزرز ہیں وہ وی لک اپ کو پرفیر کرتے ہیں یوز کرنا کچھ لیمیٹیشن سے اس کی کہ جو بھی آپ کی لک اپ ویلیو ہے وہ لیفت موسٹ کالم میں ہونی چاہیے اگر وہ لیفت موسٹ کالم میں نہیں ہے تو آپ کے کوئی بھی اگر سرچ کرنا ہے ایڈیا کوئی بھی سرچ کرنا ہے ویلیو اگر وہ لیفت موسٹ میں ہے اور آپ کی جو لک اپ فنکشن ویلیو ہے سرچ کرنا ہے وہ رائٹ موسٹ میں ہے تو وہاں پر جا کے یہ اس کی لیمیٹیشن وہ سرچ نہیں کرے گا اچھا ہر فنکشن میں کوئی نہ کوئی سینٹیکس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہے وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر آگے ہم بڑھتے ہیں اس کے ہم دو ایگزامبلز دیکھیں گے ایک اپروکس میچ کا دیکھیں گے جیسے ہی میں اس وی لک اپ لکھوں گا وی لک اپ تو میرے پاس نیچے وی لک اپ لکھا ہوا جائے گا میں سمپل اس کو یہ آپ کی ڈیفینیشن نیچے آپ کی ڈیفینیشن آ رہی ہے لک اپ ویلیو جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیپ میں پریس کروں گا تو جو فنکشن ہے وہ کمپلیٹ لکھا ہوا آ جائے گا نیکس مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے لک اپ ویلیو لک اپ ویلیو کیا ہے سرچ کیا کرنا ہے کیا ڈھونڈنا ہے مجھے ایسے ایک ڈمی سے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کوئی بھی ویلیو سیلس لیٹ کر لیتا ہو جیسے میں آپ کو صرف سینٹیکس بتا سب میں سینٹیکس اس طرح سے کام کرنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو میرے پاس سی ٹو میں جو ویلیو ہے وہ سرچ کرے کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے نیکس مجھے کیا کرنا ہے پھر کہہ رہا ہے کہاں سرچ کرنا ہے یہ ایرے کا ہے جہاں مجھے یہ ویلیو سرچ کروانی ہے تو ہم بس کوئی نہ کوئی جب ہم ویلو کب یوز کر رہے ہیں آگے میں ایگزامپلز میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس طرح سے ہم سرچ کریں گے کوئی بھی ہم ایرے دے سکتے ہیں کوئی بھی ہم ویلیو دے سکتے ہیں پارٹیننگ ٹو دس میں لیٹس اپ میں نے اس کو یہی ایرے دے دیا ایک رینج دے دی بسیقلی صرف آپ کو سمجھانے کے لئے ہم آگے ایگزامپلز میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اس طرح سے یہ فنکشن یوز ہوتا ہے نیکس کیا ہے وہ بلنا ہے کولم انڈیکس کولم انڈیکس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جہاں سے آپ سرچ کر رہے ہیں لیٹس اپوز جہاں سے میں سرچ کر رہے ہیں کولم نمبر ون یہ ہو گیا کولم نمبر ٹو یہ ہو گیا کولم نمبر ٹری یہ ہو گیا میں آپ کو آگے ایگزامپلز پر بھی دکھاؤں گا لیٹس اپوز میں نے کہہ دیا ٹو نیکسٹ یہاں پر اپروکس میچ یا ایگزیکٹ میچ اپروکس میچ کیا کرے گا اپروکس میچ ہم نارمالی نمبرز میں یوز کرتے رہے ہوتے ہیں ٹیکس میں ہم یوز نہیں کر رہے ہوتے اپروکس میچ یہ ہو کہ مینیوم سائٹ پر اگر کہیں سے میچ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو ریزلٹ دے دے گا اگر میں کہوں کہ مجھے ٹو سرچ کرنا ہے تو ٹو ہی سرچ کر کے لائے گا ٹری نہیں کرے گا یا ون نہیں کرے گا تو اس کو ہم اگزامپل کر کے دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ پرفارم ہوتا ہے میں اس کو کم کر دیتا ہوں آئیے چلتے ہیں اگزامپلز کے طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر میرے آپ چینل پر نیو ہے تو میری ویڈیو کینڈی لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں جیسے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن بھی آپ کو ملتا رہے ایسی ویڈیوز آپ کو on regular basis میں ملتی رہے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم وی لوک اپ اپروپس میچ کے ساتھ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر ایک ڈیٹا ہے جس میں سٹونڈ نیم ہے پریزنٹیشن ہے ٹیکنیجز کی ڈیفرنٹ واس ہے ٹوٹر واس مجھے یہاں پر اس ایریا میں ان کے گریڈز لانے ہیں گریڈز کا میں نے ایک نئی ٹیبل بنائی ہوئی یہاں پر جس کے جیسے میں آپ کو column index بتایا تھا یہ column number one ہے اور یہ column number two ہے یہی کام آپ if کی condition سے بھی ہم کرتے ہیں if کی condition سے لیکن if کی condition بہت زیادہ use ہوتی ہیں تو ہم اس کو آج وی لوک اپ کے طرح پرفارم کرنے ہی کوشش کریں گے جیسے ہم نے بتایا تھا equal وی لوک اپ function use کریں گے جیسے میں نے tab press کر دیا تو یہ مجھ سے پوچھے لک اپ value کیا ہے میں نے کہا لک اپ value میری یہ ہے جس کی میری بھی لک اپ value ای ایٹ میں اب ای ایٹ کیا ہے بسیکل یہ dynamic ہوگا جیسے میں drag down کروں گا تو یہ نیچے جاتا رہے گا comma table array کیا ہے میرا table array میرا grade letter grades ہیں اچھے اس کو میں f4 سے lock کر دوں گا lock کیوں کر رہا ہوں lock میں ایسی لی کر رہا ہوں جس ٹائم میں drag کروں گا تو یہ کیا ہوگی value جو array کی ہے وہی lock رہے گی ادرمائی lock نہیں کروں گا تو value کیا ہوگی downward ہوتی جائے گی comma column index جیسے میں نے بتایا کہاں سے search کریں کیونکہ میرے پاس یہ number سے وہ یہاں پر ہیں اور جو grade سے یہاں پر ہیں تو میں نے column index آپ کے سمجھنے کے لیے کیا کر دیا لکھ دیا ہے number 1 یہ ہے number 2 یہ ہے تو مجھے 2 سے search کرنا میں نے 2 press کیا comma اب یہاں پر مجھ سے پوچھا ہے approach match یا exact match اچھا exact match اگر میں دوں گا تو کچھ کی values مجھے result آئیں گے کچھ کی result نہیں آئیں گے جہاں یہ exact match ہوگا جسے let's suppose اگر 80 کا ہی value ہے تو 80 کا result آ جائے گا اگر وہ 79 تو result نہیں آئے گا تو میرا جو مقصد ہے وہ نہیں آئے گا تو مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر true کرنا ہے approach match کرنا ہے میں نے tape press کر دیا bracket close کیا اور enter کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر 85 کہیں بھی نہیں ہے لیکن 90 سے کیونکہ less than ہے تو یہ b کے پر اس پر fall کرتا ہے اب میں simple اس کو copy کرتا ہوں نیچے paste کر دیتا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سب کی جو values ہیں وہ automatically آ گئیں گا اچھا اب ایک چیز اور دیکھیں کہ میں نے جو آپ کو lock کرنا سکھایا تھا اب دیکھیں یہ جو values ہیں وہ یہی پر ہیں جبکہ جو آپ کی ای ٹو ہے کیونکہ میں اس کو lock نہیں کیا یہ value کو تو کیا یہ dynamically change جیسے میں نیچے copy کرتا جا رہا ہوں یہ automatically change ہوتی جا رہی ہے یہ نیچے آگے دیکھتا ہوں یہاں بھی change ہو گئی اسی طرح یہاں بھی change ہو گئی اس طرح سے آپ یہ approximate match جو condition وہ use کرتے ہوئے اس طرح سے آپ result get کر سکتے ہیں ہم next اس کا دیکھتے ہیں کہ ہم exact match کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں again ابھی تک اگر میرا چینل آپ نے subscribe نہیں کیا تو چینل کینڈی سبسکرائب کر دیں جیسے آپ کو اس طرح کی ویڈیوز on a regular basis میں ملتی رہے میرے پاس یہاں پر different ایک چوٹی سی میں نے sheet بنائی جس میں id ہے last name first name job ہے email and phone number مجھے کیا کرنا ہے میں جیسے ہی یہاں پر email کوئی بھی inter id کروں تو اس کے مجھے جو corresponding values ہیں وہ یہاں پر مجھے passed ہو جائے مجھے کیا کرنا پڑ again میں اس کو اپکے understanding کے لیے میں اس کا number دے دیتا ہوں کہ column number کیا ہے مجھے کیا کرنا مجھے کیا کرنا ہے یہ value سرچ کریں اس کو میں اب یہاں lock کر دوں کاما look up array کیا ہے میرا look up array میرا یہ ہے f4 again کاما column index number کس column سے سرچ کریں میرا جو last time ہے وہ second number column میں میں نے پر پالس کر دیں enter کر دوں اب میرا کیا ہو گیا number 501 میں کوئی اور number دیکھتا 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 ہے یا نہیں ہے یہ چینج ہو گیا مجھے اس کو copy کرنا ہے میں نے simple اس کو copy کیا پیس کیا اب جب دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہو رہا ہے ہر جگہ same values آ رہی ہیں same value کیوں آ رہی ہے same value اس لیے آ رہی ہیں کہ column index number جو ہے سب جگہ same ہے اس لیے یہ آپ کا same آ رہا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو منیولی جا کر دوں اس کو میں four کر دوں اب یہ میرے پاس six ہے تو چلو میٹ کر سکتا ہو لیکن اگر یہ میرے پاس 25 ہوتے تو میرے پاس بہت زیارہ ٹائم لگتا ہے اس کو بار بار اس کو column نمبر کو چینج کرنے کے لئے تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس میں ہم ایڈوانس لیویل کی طرف دیکھتے ہیں ہم اس میں میچ دیلیڈ کر دیا اس کی جگہ پر میچ فنکشن یوز کر لیا میچ فنکشن کیا کرتا ہے column number ریٹرن کرتا ہے لک up value جو ہے اس کو جو ہے میں کاما کروں گا کاما کرنے کے بعد look up array یہ والا ہے f4 کر دوں اس کو میں lock کر دوں گا کاما مجھے یہاں پر exact match چاہیے exact message یہ میں bracket close کر دیا میں دیکھتا اب اس کو drag کر دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کیا result آتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہیں پر بھی column number change نہیں کیا بلکہ automatically یہ یہاں پر change ہو گیا خود وہ خود اس نے ساری پک کر لیں تو اس طرح سے آپ column number کے against match function use کر دائمک column number آپ رکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک اور چیز آگئی گیا مجھے ایز ڈی وغیرہ نہیں معلوم میں سمپل 4 3 6 کر دیا اب یہ کیا ہو گیا سب جگہ پر error آگئے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہاں پر wild card use کرنے ہے اگر میرے پاس صرف number لکھے میں ٹیکس نہیں آئے پہلے دو جیز کسی نے نہیں لکھ گھول جا تو ہم کس طرح سے وی look up use کر سکتے ہیں اسی formula پھر amend کرتے f2 press کروں اب اب مجھے جو look up value میں کیا کروں ہوں مجھے کرنا ہے steric steric basically ایک wild card ہے جو دو کسیم کے wild cards ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ question mark for single character ایک ہوتا steric for multiple characters اب مجھے نہیں پتا sd may بھی 3 characters بھی ہو سکتے نیچے 4 بھی 5 پانچ بھی ہو سکتے تو میں نے کیا کیا steric use کر لیا for multiple characters search کریں جو بھی characters اور اس کے ساتھ میں نے end sign use کرتے ہوئے میں نے دونوں کو جوڑ دیا ایک میں نے نیا character بنا دیا اب میں enter کرتا ہوں دیکھتا ہوتا result آتا ہے اب result آگیا میں کرتا ہوں اب میں کچھ اور change کرتا ہوں 751 یہ دیکھیں dynamically بھی ہے اور یہ آپ کا without first character exact match والا تو اس طرح سے آپ wild cards match use کر سکتے اندر امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کریں چینل ملتا رہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ